بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین چپٹر فور پارٹ ٹو پیج تھرٹی نائن اپلائی این انٹیبوائٹک جرہ سیم کش دوا کا استعمال کرنا آفٹر یو کلین دوون جب آپ زخم کو صاف کر لیں اپلائی اتھین لیئر آف ان انٹیبوائٹک ریم اور آنٹمنٹ تو ہیلپ کیپ دا سرفیس موائس تو اس سطح کو نم رکھنے کے لیے جرہ سیم کش کریم یا مرہم کی ہلکی سی تہہ لگا دیں دا پروڈکس ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر یہ اشیاء زخم کو تیزی سے ٹھیک نہیں کرتی بٹ تے کن ہیلپ پیور بارڈیز نیشنرل ہیلنگ پروسس ورک فاسٹ لیکن یہ آپ کے جسم کے قدرتی صحت پانے کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دے سکتی ہیں سرٹن انگریڈینٹس ان سم آنٹمنٹ کن کاز ا مائلڈ ریش ان سم پیپل ان مرہم میں موجود کچھ اجزاء کچھ لوگوں میں ہلکی سی سوزش پیدا کر سکتے ہیں اگر سوزش ظاہر ہو جائے سٹاپ یوزنگ دا آنٹمنٹ تو پھر مرہم کا استعمال بند کرتے انڈالائن دو ورڈ انٹیبوائٹک آنٹمنٹ سرفس موائسٹ سرٹن انگریڈینٹس ریش کور دا وونڈ زخم کا ڈھامپنا بینڈجز کن ہیلپ کیپ تبونڈ کلین ان کیپ حارفل بیکٹیریا آؤ پٹیاں زخم کو ساف رکھنے میں اور مزد جراسیم کو دور رکھنے میں مدد دیتی ہے یا مدد دے سکتی ہے پٹیاں زخم کو ساف کرنے میں اور نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کو جراسیم کو دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہے جب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو جائے تو انفیکشن کے امکان کو ناممکن بنانے کے لیے زخم کو ہوا میں کھلا چھوڑ دینا اس کو تیزی سے ٹھیک کرنے میں یا تیزی سے اس کے بھرنے میں مدد دے کا جب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو جائے تو انفیکشن کو ناممکن بنانے کے لیے اس کو ہوا میں کھلا چھوڑ دینا زخم کو بھرنے کے عمل کو تیز کر دے کا اندلائن دوورڈ بینڈیجز بیکٹیریا انلائکلی ایکسپوزیر